جی ایم سی کٹھوا میں ایک مڈھ بھیڑ کا معاملہ سامنے آیا جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی پولیس اور گینگسٹروں کے بیچ ہوئی مڈھ بھیڑ میں نامی گینگسٹر واسودیو عرف شنو میں وہ بارہ گیا ہے وہی پولیس کا پی ایس آئی بھی اس دوران زخمی ہو گیا ہے جسے علاج کے لیے باہری راچے میں بھیجا گیا ہے وہی پولیس کے آدھیکاری موقع پر پہنچ کر جانچ پر جھٹے ہیں اور گینگسٹر کے ساتھیوں کی تلاشت کی جا رہی ہے سمیے کی بڑی خبر جی ایم سی کٹھوا میں سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر گینگسٹر اور پولیس کے بھی جو ہے موٹویڈ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک گینگسٹر جو ہے اسے پولیس دوارا یہاں موقع پر ہی ڈیر کر دیا گیا وہیں بتا دیں تو بری خبر یہ ہے کہ اس میں ایک پی ایس ای جو دیپک کھرما ہے وہ بری طرح سے اس موٹویڈ میں گائل ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے آگے بھیج دیا گیا ہے وہیں بتا دیں کہ یہ گینگسٹر جو ہے یہ باسودیب اور شنو نام کا گینگسٹر ہے جو جلہ سامبہ میں کئی معاملوں میں بانشت چللا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ پولیس دوارا اس کے یہاں جی ایم سی کٹھوا میں پہنچنے کی سوچنا تھی یہاں پر ایک ٹریک جو ہے ایک جال جو ہے پولیس دوارا بشایا گیا تھا علاج کی بتا دیں کہ اب وہ یہاں پر پہنچتا ہے اور پولیس کو دیکھتے ہی جو ہے اس کے دوارا پولیس پر جو ہے تابٹو اور جو گولیاں چلائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں پولیس بھی جو ہے وہ اپنے بچاؤں میں یہاں پر گولیاں چلاتی ہے اور جس میں اسے موقع پر جو ہے اس باسودیب نام کا گینگسٹر کو یہاں پر دیر کر دیا جاتا ہے اور اسی دوران جو ہے ایک پی ایس آئی جو دیپک شرمہ ہے وہ بھی پوری طرح سے اس میں جکمی ہوئے ہیں تصویروں میں سب سے پہلے میں دکھانا چاہوں گا آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے یہاں پر کچھ دیر پہلے جو یہاں پر ایک موٹویر ہوئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے ایک دیپک شرمہ پی ایس آئی ہے جو پوری طرح سے جکمی ہوئے ہیں اور وہیں بتا دیں کہ باسودیف عرف شنو نامک جو گینگسٹر بانشید چرلا تھا کئی معاملوں میں اسے پولیس دوارا یہاں موٹویر میں دیر کر دیا گیا ہے حالانکہ پولیس کے بڑے عدیقاری یہاں پر پہنچے ہیں اور معاملے کی جو ہے وہ پوری طرح سے جانچ کی جا رہی ہے اور چلنجیت ہمارے ساتھ موجود ہے اس خبر زیادہ جان کرتے ہیں چلنجیت اس وقت کیا ایستیتی ہے آجی بلکل بسائل جیس طرح کا معاملہ رات ساڑھے دس وجہ کے قریب سامنے آیا تو کافی ہر کم جو ہے وہ جی ام سی کٹ ہوا اور شہر بر میں لوگوں کے بیچ مچا رہا تو جیس طرح سے معاملہ پورا آپ جانتے ہیں اور اب تک کی بات کریں تو اب بھی یہاں پر کچھ پولیس کرمی جو ہے انہیں تینات کیا گیا ہے ان کو یہاں پر جو ہے گیرہ بندی جو ہے وہ جی ام سی کٹ ہوا کی یہاں پر کی ہوئی ہے اور تازہ حالات جو ہے حالات ابھی پولیس کرمی جو ہے وہ یہاں پر کہیں نہ کہیں جیس طرح سے یہ معاملہ رات کو سامنے آیا ہے اور جیس طرح سے مٹویڑ ہوئی اور ایک پی ایس آئی جو ہے اس میں جکمی ہوا اور ایک نامی گینگسٹر جو باسودیب عرف شنو تھا جو کی رامگرڈ کرانے والا ہے اور وہ بانشیت چللا تھا کئی معاملوں میں تو جیس طرح سے پورا معاملہ میں مثال بتانا چاہوں گا جیس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس دوارہ ایک سوچنا پولیس کو جو سوچنا ملی تھی کہ کئی جو اپنے گینگسٹر باسودیب ہے شنو ہے وہ اپنے ساتھیوں سائز جو ہے وہ کسی ایک ساتھی کو جو ہے جی ام سی کٹ ہوا میں ملنے آنے والا ہے کہیں نہ کہیں پولیس دوارہ جو ہے وہ گیرہ بندی کی گئی تھی اور جیس طرح سے وہ گاڑی میں آتے ہیں اور پولیس جو ہے کہ جو پہلے ان کا پیشہ کر رہی تھی تو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ پی ایس ای جو باہر نکلتے ہیں دیپک تو گینگسٹروں دوارہ انہیں پہچان لی جاتا ہے پی ایس ای کو اور ایک دم سے جو ہے ان پر گولیاں جو ہے داگی جاتی ہیں تو جس کے نتیجے میں وہ گمبی روپ سے گائل ہو جاتے ہیں اور پولیس کی طرف سے بھی جوابی جو ہے وہ جو ہے فائرنگ کی جاتی ہے جس میں موقع پر ہی جو ہے وہ باسودیب شنو جو کہ کئی معاملوں میں جو ہے وہ بانشید چل لہا تھا برا چل لہا تھا تو اس کو جو ہے موقع پر ہی ڈیر کر دیا گیا تو اس تیتی جو ہے وہ بگرتے دیکھتے ہوئے موقع پر جو ہے کئی پولیس ادھیکاری وہاں پر پہنچے اور وہیں بتا دوں تو دوسری طرف جو ہے ناکوں کو بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ستر کر دیا گیا تھا ناکے جو ہے وہ ٹائٹ کر دیا گیا تھے تاکہ وہ جو روپی ہیں وہ جہاں سے باغ نہ نکلے تو وہیں بھی سال میں دوسری چل لہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ڈی جی پی جمہو کشمیر پولیس ہے وہ بھی پچھلے دنوں کو کٹ ہوا پہنچے تھے تو ان کا بھی سابطور پر کہنا تھا کہ لوگ سوا چنابوں کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے ایک کڑے پروند کیے گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر زلہ کی بات کریں تو لوگوں میں ایک دہشت کا محول منا ہوا ہے لوگ جو ہیں سابطور پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی چوک جو ہے وہ سرکشہ ایجنسیوں کی طرف سے ہوئی ہے میں بتانا چاہوں گا کہ گنیمت یہ رہا کہ یہ دیرات کا معاملہ تھا بسال اگر یہ دن کو ہوتا ہے دن کی بات کریں تو قریب دو ہزار پندرہ سو کی قریب جو لوگ ہیں وہ جی ایم سی میں یہاں اوپی ڈی میں آتے ہیں اور دو سے تین ہزار جو لوگ ہیں وہ لگ بگ جی ایم سی یہاں جی ایم سی میں کہیں نہ کہیں اپنے دماردار جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچتے ہیں اپنے کسی بیمار کا حال چال جاننے جو ہے یہاں پہنچتے ہیں تو ایک بڑا بیڑ بار والا علاقہ دن کو رہتا ہے گنیمت یہ رہی کہ اگر دن کو ہوتا تو کئی اور بڑا نقصان کئی نہ ہو سکتا تھا تو ایک بڑی چوک جو ہے میں بتا دوں کہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ سامبہ کی طرف سے یہاں پر جو ہے گینگسٹر اس طرف آتے ہیں تو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ہتھیار جو ہیں وہ بھی ان کے پاس تھے کہیں نہ کہیں جس طرح سے فائرنگ کی گئی ہے تو ایک بڑی چوک جو ہے وہ مانی جا رہی ہے کہ جس طرح سے کئی ناکے کئی آہ پولیس ٹیشن جو ہیں وہ نیشنل جمہو پٹھانگو نیشنل ہائیوے کے بیچ پڑھتے ہیں اور وہ سب کراس کر کے اور وہ بھی جب موڈل کورڈ آف کنڈکٹ لگا ہو اور کئی آہ لوگ سبہ چناب آنے والے ہو اور سلکھیا کہ پکتہ انتظامات کی بات بھی کی جا رہی ہو تو کہیں نہ کہ یہ سارے ناکوں سے گزر کر جی ایم سی کٹھ ہوا پہنچنا اور اس طرح کی واردات کو ان کے دوارہ انظام دیا جانا تو کہیں نہ کہیں ایک آہ بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ بھی آہ سرکشہ ایجنسیوں پر کھڑا ہوتا ہے بیسال جی آہ چون جی ایک ایسے سمیہ میں کہ جب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ایک آہ سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے ظاہر سی بات سمیہ بھی ایک ایسا ہے کہ جب چناؤ کا محول ہے اور اس سے پہلے ہر طرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ آہ ہر طرف شانتی ہو کسی طرح کی ایسی گھٹنا نہ ہو آہ لیکن ایسے میں اگر یہ آہ آہ بھیڑی اس طرح سے سامنے آ رہی ہے تو کیا مانا جائے کہ ایک نیا طرح کا ایک آہ چیلنج ہے یہ سیکیورٹری ایجنسز کے لیے آہ یہ جو گینکسٹر شیپ ہے آہ بلکل جاہر طور پر ایک بڑا چیلنج آہ بن کے سامنے آ رہا ہے جس طرح سے آہ یہ آہ بارداد جو ہے ایک آہ قریب رات ساڑھے دس ویدے کے ہوتی اور جس طرح مثال میں نے بتایا کہ یہ بڑا خطرہ ہو سکتا تھا اگر جہ آہ واقعہ اگر دن کو ہوتا جی آہ جی آہ جی چیکنز جو ہے مرل کوڈ آف کونکٹ کے دورہ ہم نے دیکھا کی کیش جو ہے پولیس نے پکڑا ہے لاکھوں روپے کا کیش جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی ٹیمز تھی انہوں نے پکڑا ہے پولیس ناکے بندی کر رہی ہے جانچ کر رہی ہے ہم دیکھتے ہیں اکثر کی اس طرح کی جو سامنے آتے ہیں معاملے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس جو بڑی سترک نظر آ رہی جانے جانے والے بہانوں کی جانچ کی جاری ہے تو آخر جس طرح سے قریب ساڑے دس ویڈے کا معاملہ آیا ہے تو یہ آہ ساما کی بات کرے تو وہاں سے جس طرح بتایا جا رہے ہیں نکلے ہیں اس کے بعد آہ لونڈی موڈ ناکہ ہے اس کے بعد آہ راجواگ جو ہے پولیس ٹیشن اس کے بعد ایک بڑا آہ ناکہ جو ہے پولیس کا وہاں پر ہوتا ہے حالکہ کی پولیس ٹیشن بلکی آہ ساتھ سامنے ستا ہوا ہے آہ درجنوں پولیس ترمی جو ہے آنے جانے والے ٹرکور بہانوں کی یہاں پر آہ جانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آہ ایک بڑا سوالیہ نشان جو آہ دیر رات کل کا سامنے آ رہا ہے جس طرح سے اتنے ناکے آہ گزرنے کے بعد اور ہتھیاروں کے ساتھ وہ لوگ جو آہ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں پولیس بھی ان کا پیچھا کر رہی ہے اور ایک جی ایم سی کٹھوا میں آ کر جو اس طرح کی بارداد کو وہ انظام دیتے ہیں تو کہنہ کہیں ایک دہشت کا مول ہے لوگوں میں صاف طور پر بسار نرازگی دیتی گا رہی ہے اور آہ سوالیہ نشان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکشہ پر بھی آہ کھڑا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے بلکل سر جی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور اس کے